تو بغیر ایسی ہو کہ جب میں نے ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تو میرے پاس اس کا یہ ریزلٹ آیا ویڈ آئی کیو کے ٹولز ہے ٹیٹل ٹیگز ہر چیز کا پرابلم تھا اگر ایسی ہو ٹھیک نہیں ہوگی تو ویڈیو کہاں سے آگے چلے گی چاہے آپ کا کونٹنٹ جیسا بھی ہو تو آپ نے کہا کرنا ہے ویڈ آئی کیو کی ایکسٹینشن اپنے کروم کے یا کسی کے بھی براوزر میں اپلوڈ انسٹال کر لینی ہے اس کی ویب سیٹ بھی جائیں گے فری میں انسٹال ہوگی اب یہ اس نے لوگ ان بھی نہیں مانگا ہوا میرے سے تو میں نے اس کو ایڈ ایکسٹینشن کر دیا اور یہ یہاں نیچے اس کا ایک ہارڈ ویر آ جائے گا تقریباً دو تین سیکنڈ میں یہ انسٹال ہو جاتا ہے اب یہ ہو گیا انسٹال اب میں اپنے اپنے یوٹیوب چینل پہ ہوں تو یہ دو سیکنڈ میں اوپر دیکھیں ٹول بار آگئی ہے ایکسٹینشن انسٹال ہونے کی وجہ سے اس نے خود ہی مجھے انفارمیشن دینا شروع کر دیا میں اس کو اوپر کرسہ رکھوں گا تو یہ بتا دے گا کہ آپ کے چوبیس گھنٹے کے ویوز کتنے ہیں ایک گھنٹے میں کتنے ویوز آ رہے ہیں پوری اس نے ڈیٹیل بتانا شروع کر دی ہے فری کے اندر اور اس کو میں نیچے کروں گا تو میری یہاں پہ جو چینل کے اوپر ویڈیوز ہیں یہ اس میں بھی بتا رہا ہے یہ بلو کلر سے لکھا ہوا ہے ویو پر آر وی پی اچھ یعنی ایک گھنٹے میں کتنے ویوز آ رہے ہیں کسی کے بھی چینل پر جائیں گے یہ ریزلٹ بتائے گا یہ میری ایک چلتی ہوئی ویڈیو ہے جس کی اچھی ریٹنگ آ رہی ہے یہ اس کا ویوز آ رہا تھا تو میں نے اپلوڈ کرنے کے لیے ویڈیو اپنی اپلوڈ کی یہاں یہ خود ہی جو ہے نا فری میں مجھے آپشن دے رہے ہیں کہ آپ یہ والے کیو ورڈ دالیں جس کی ریٹنگ اچھی آئی گی اگر آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے کیو ورڈ کی تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو کچھ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپشن دے رہا ہے فری کے اندر یہاں سے آپ اس کو چوز کر لیں یہ تین آپ کو آپشن دے رہا ہے فری میں کچھ دن کے بعد پھر یہ آپ کو فری میں دے گا تو جو بھی آپ یہاں یوز کرنا چاہے ہیں جیسے اگر آپ نے آپ کو یہ پسند ہے یہ آپ اس کو یوز کر لیں تو یہ ایک کیو ورڈ اچھا جو ہے نا گروہ کرے گا یہ اس طرح کے کیو ورڈ آپ کو دیتا ہے کیونکہ ویڈ آئی کیوں کے بعد سارا ڈیٹا ہے یوٹیوب کا ڈسکرپشن کی آپشن یہ صرف پیڈ میں دیتا ہے تو ہمیں ہم چیٹ جی پیٹی سے اس کو لکھے اس میں ڈال دیں گے لیکن جو آپ کی ٹائٹل ہوگا اس کو ضرور ڈسکرپشن میں ڈالنے سب سے اوپر دوسری چیز ہے تھم نیل تو تھم نیل جو ہے وہ کینوہ سے بنا لیں یا بارہ سو اسی بھائی سات سو بیس پکسل کا ہونا چاہیے تو یہ اس کو اچھی اس کی گروہ ہوگی ویڈیو کی اگر آپ کا تھم نیل اچھا نہیں ہوگا تو یوٹیوب اس کو ریکممنٹ نہیں کرتا اس کو فل کر لیں آپ کسی بھی پلیلیسٹ میں اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ چیزیں بھی ایسی او میں آتی ہیں بچوں کے لیے ویڈیو نہیں ہے یہ بھی میں نے کلک کر دیا اب یہاں پہ ویڈیو کا کام نہیں ہے ٹیگز میں جو ہے نا دو تین ٹیگز ہم لکھیں گے تو پھر ہی ہمیں سیجیشن دینا شروع کر دے گا یہ بھی فریق اندر ویڈیو میں نے لکھا ہے تو یہ خود ہی اس نے بتا دیا کہ یہ اس کی بہت اچھی جو ہے وہ ریٹنگ ہے اس ٹیگ کی میری یہ کیونکہ ویڈیو بھی ویڈیو کے بارے میں ہے تو وہ اسی ٹائپ کا ٹیگ دے گا لیکن میں اسے مزید سجیشن لوں گا کہ ایسے ٹیگز بتا ہے جس میں کمپیٹیشن کم ہو اور وہ ویڈیو سے ریلیٹیڈ ہوں تو یہ میں نے تین چار یہاں پہ لکھ کے نیچے یہاں پہ کی ورڈ سرچ میں کلک کیا تو یہاں پہ میں لکھوں گا کہ مجھے اس طرح کے جو ہے نا اس ٹائپ کے بتا ہے تو اس میں مجھے یہ چار کی ورڈ بتا دی ہیں جن کی سرچ بہت زیادہ ہے لوگ بہت زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کمپیٹیشن لو ہے یعنی اس قسم کی ویڈیوز بہت کم ہیں تو یہ والے ٹائگز آپ ٹائٹل میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں ٹائٹل میں بھی یوز کروں گا ٹائگز میں بھی یوز کروں گا اور ڈسکرپشن میں بھی اور باقی میں نے خود بنا لیے تھے اپنی ویڈیو کے ساپسے ٹائگز وہ بھی میں نے یہاں پیس کر لیے اب یہ ریڈ لائن آگیا اس کا مطلب ہے ریڈ لائن کا مطلب ہے بہت سارے ٹائگز میں نے ڈال دی ہیں تو میں دو چار یا پانچ ڈیلیٹ کروں گا تاکہ یہ اس کو جو ہے نا قبول کر لے یوٹیوب ایک لیمٹ ہوتی ہے ٹائگز کی اب یہ دیکھیں ریڈ لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ نیچے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ٹھیک تو یہ ٹائگز کا پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب نیچے آئیں گے یہ بھی آپ نے فیل کرنا اس کو ایسے نہیں چھوڑنا جو بھی آپ کی ویڈیو کا لینگ بھی جوتا ہے اس کو ضرور کلک کریں ایسی او پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز ویڈیو لوکیشن کیا ہے جو بھی آپ کی لوکیشن ہے اور کس ٹاپک پہ ویڈیو ہے اس کو سیلک کر کے اب یہ دیکھیں یہ ایک اور آپشن دے رہا ہے سجیشنز آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سائن ان کریں تو میں نے سائن ان نہیں کیا ہو اگر آپ سائن ان کر لیں گے تو یہ آپ کو مزید ریکمینڈیشن دے گا اس کو میں نے نیکس کر دیا انڈ سکرین ضرور ایڈ کرنی ہے کہ آپ کی ویڈیو کے انڈ پہ کونسی ویڈیو آئے اور آئی بٹن ایڈ کر لیں اس کو اب آپ پبلک کر لیں گے پبلک کرنے کے بعد تین چار چیزیں ہیں جو ایسی او بعد میں آپ نے کرنی ہے جو آپ پہلے کر ہی نہیں سکتے مثال کے طور پہ فیس بک پہ شیئر کرنا جب ویڈیو شیئر ہوگی تو آپ اس کو شیئر کریں گے پن کمنٹ کسی کا کمنٹ ہے وہ اس کو آپ نے پن کرنا ہے اور کسی کے کمنٹ پہ آپ نے ہارٹ کا وہ دے دینا ہے تو یہ اپنی ویڈیو پہ جا گیا آپ نے اس کو فیس بک پہ شیئر کر دینا ہے جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے اور جو کمنٹ ہے اس کو آپ نے ہارٹ دینا ہے جو بھی آپ کی ویڈیو پہ کمنٹ آئے گا پہلا جب تک نہیں آئے گا دب تک آپ دے نہیں سکتے اس کو آپ نے یہاں سے ہارٹ دے دینا ہے اور تیسرا تھا کہ آپ نے کوئی کمٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے جو ویڈیو کے حساب سے مطلب لوگوں کو ہیلپ کر رہا ہے تو اس کو آپ پن کر دیں تین ڈاٹو پر کلک کریں اس کو پن کر دیں یہ پوچھے گا اس کو آپ نے پن کرنا ہے پن کر کے تو یہ سب سے اوپر ہائیلائٹیڈ کمٹ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ وہ ہو جائے گا یہ اس کیو کے لیے وہ ضروری ہے تو آپ نے اگر ابھی تک ویڈیو کیوں انسٹال نہیں کیا تو انسٹال کر کے سب سے پہلے میری جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آپ ایسیو چیک کریں اگر اس کی ایسیو آپ کو لگتی ہے کہ یہ تو اچھی ایسیو ہے تو پھر آپ کو بھی یہ لازمی ٹول یوز کرنا چاہیے